افتتائی کالمات کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت حاجہ عزیز احمد صاحب دعوت برکات ملالیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم یہ چناب نگر کی کانفرنسوں کا تلسلہ تُزہب جس کی آج یہ ستائیسویں سالانہ ختم نبوت انتیسویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے یہاں پر جو سب سے پہلی کانفرنس منعقد ہوئی تھی حضرت قبلہ والے صاحب تشریف لائے تھے بطور خادم میں بھی ان کے ساتھ تھا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ پیچھے مکان جو مولانا مصطفی صاحب کا مکان ہے اس میں وہ رہتے ہیں صرف وہ دو کمرے بنے تھے تو ان دو کمروں کے آگے ہم نے کرسییں رکھیں چٹائیں بیچھائیں اور وہاں پہ ہم نے اس کانفرنس کا آغاز کیا تھا اور اس کانفرنس کے شرقہ میں مولانا عبدالقادر آزاد قطیب شاہی مسجد علامہ احسان علیہ زہیر مولانا محمد شریف جالندری اور حضرت مولانا تاج محمود یہ اس کانفرنس میں نمائیان ہمارے اقابر تھے کانفرنس کے صدارت قبلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کی اور آج اس کے بعد یہ انتیسویں سالانہ کانفرنس ہے اور ہماری قسمت کا حال یہ ہے کہ پہلے دن جو اقابر ہماری راہنمائی کے لیے سربرستی کے لیے یہاں دشریف لائے تھے موجود تھے ایک ایک کر کے وہ ہم سے جدا ہوئے اور آج ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو جتنے بھی حضرات اقابر ہم سے جدا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے وہ بڑے لوگ سے ان کی برکتیں بھی زیادہ تھیں آپ اور ہم چھوٹے لوگ ہیں ہماری کیا برکتیں ہوں گی ہم نے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے جد و جہد سے کرنا ہے اور ان کے نقش پاک پر چلنے کی سعادت اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کی برکتوں سے ہم نے آگے چلنا ہے میں آپ حضرات سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح بھرپور طریقے سے مجلس کا عقیدے کا اور اس مشن کے تحفظ کے لیے مجلس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آپ حضرات کو مایوس نہیں کرے گی اپنا قائدانہ کردار وہ ہمیشہ اضا کرتی رہے گی اور اس احانت رسول اور اس شاتم رسول کا جو فتنہ ہے اس کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ سرگرم اعمد رہے گی حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ بار بار میرے موں سے دامت برکاتہم نکلتا ہے اور رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے کلیجہ موں کو آتا ہے آپ میں سے ہر ایک کا ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کا تعلق تھا کسی کا باعت کا تعلق تھا کسی کا عقیدت کا تعلق تھا کسی کا محبت کا تعلق تھا اور کسی کا جماعتی تعلق تھا اور میرے ان کے ساتھ تین تعلق تھے ایک سلبی تعلق تھا میں ان کا بیٹا ایک روحانی تعلق وہ میرے شیخ مربی اور میں ان کا مرید تھا اور تیسرا جماعتی تعلق وہ میرے رہنما اور میرے قائد اور میرے لیڈر تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کے دیئے ہوئے مشن ہماری طرح اسی طرح ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں بلا رہے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ سے محبت کا اظہار روکر بھی کیا جا کر سکتا ہے ان کو عیسال سواب کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کی یاد میں تقریبات مناقض کر کے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار سب سے اچھا انداز اس کا یہ ہے کہ حضرت نے ساری زندگی جو جو کام کیے جن جن مشنوں کے کام پیا وہی کام آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے انہی مشنوں کے لیے اپنے آپ کو واقع کر دے تو میرا خیال یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت کا اظہار یہ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے سرخیل تھے اور سب حضرات جانتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا جو شجرہ ہے جو سلسلہ تو زہب ہے وہ سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا امتیاز ہے کہ تمام تصوف کے سلاسل میں جتنے بھی ہمارے ہاں پوری دنیا میں تصوف کے سلاسل ہیں ان میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا یہ امتیاز ہے کہ صرف یہی ایک سلسلہ ہے جو سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمنیت کبرہ حاصل تھی زمنیت کبرہ کیا ہوتی ہے اس بحث میں میں نہیں جاؤں گا یہ آپ لوگوں کے سمجھنے کی یا میرے سمجھانے کی نہیں ہے بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کبرہ حاصل تھی اور یہ سلسلہ نقش بندیہ سدی کے اکبر سے جا کے ملتا ہے اور پھر سدی کے اکبر سے ہمیں دو نسبتیں منعقد ہوتی ہیں سدی کے اکبر سے ہمیں دو نسبتیں منتقل ہوتی ہیں یہ ایک نسبت ہے یہ سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے حوالے سے تصوح کے حوالے سے اصلاح احوال اور اصلاح نفس کے حوالے سے یہ نسبت ہم تک آتی ہے اور دوسری نسبت ہے مسلمہ قذاب اور جوٹے مدیان نبوت کے خلاف پہلا جہاد پہلا اقدام پہلا فتوہ سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے زبانی بھی دیا عملی بھی دیا اور اس پر اقدام کر کے اپنے صحابہ اکرام کے قربانی دے کر ہمیں ایک سبق بتایا اور یہ نسبت سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے ہم تک منتقل ہوئی ہے تحفظ ختم نبوت کا کام اور رد قادیانیت کا کام دراصل یہ سید ناسدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے جو یہاں پہ کام کر رہی ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ ان دونوں نسبتوں کے سرخیل تھے اصلاح احوال اصلاح نقشبندیہ کے حوالے سے بھی اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی سرخیل تھی تو میں یہ بلکل واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق سلسلہ آلیہ نقشبندیہ سے ہے خنکاسراجیہ سے ہے حضرت کی ذات سے ہے اگر وہ ختم نبوت کا کام نہیں کرتا اس میں دلچسپی نہیں لیتا اور اس کے لیے کچھ فکر نہیں کرتا تو اس کو نسبت تامہ حاصل نہیں ہے وہ ادھوری نسبت لے کے چڑھ رہا ہے اور اسی طرح جو آدمی صرف ختم نبوت کا کام کرتا ہے اور اصلاح احوال کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے تو وہ بھی سیدنا صدی کے اکبر کی ادھوری نسبت لے کر چڑھ رہا ہے میری آپ حضرات سے گزارے یہ ہے کہ قرب قیامت ہے اور قرب قیامت میں جو فتن اٹھ رہے ہیں اس میں ضروری ہے کہ ہم تک جو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے نسبتیں ہم تک منتقل ہوئی ہیں ہمارے بزرگوں کے حوالے سے ہمارے اکابر کے واسطہ سے ہمیں ان کا امین ہونا چاہیے اور ان نسبتوں کو پورا پورا ہم اپنے اندر سمولیں اور اپنی زندگی ان نسبتوں کے تابع کر کے اپنا لحے عمل ترطیب دیں اور صبح شام ہم اس فکر میں گزاریں آج کی یہ کانفرنس اسی سالانہ کانفرنس ہے آپ لوگ اس میں تشریف لائے ہیں میں اپنی طرف سے بھی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے بھی آپ حضرات کا شکر گزار ہوں آپ حضرات کو خوش آمدیت کہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے ہم یہاں تقریریں سننے کے لئے نہیں آتے بلکہ اس مشن میں حاضری لگوانے کے لئے آتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے قبر میں رہت کا ذریعہ بنائے انہی الفاظ سے اجازہ چاہتا ہوں آپ حضرات کو پھر ایک بار خوش آمدیت کہتا ہوں وآخر اتاوانا ان الحمدللہ موسیقی